دوستو کیا آپ بھی ایک سستی سی لیکٹرک گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہو اگر ہا تو یہ ویڈیو اسپیسال آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ میں آج آپ کو ایک ایسی گاڑی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کو کیول ایک موٹر سائیکل کی قیمت میں بھارت کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی دیکھنے کوئی نہیں ملے گی دوستو آپ اس گاڑی کو کیول ایک موٹر سائیکل کی قیمت میں ہی اپنے گھر پر بھی لے کر آ سکو گے یہ گاڑی ویسے تو دکھنے میں ٹاٹا نینو سے بھی چھوٹی نظر آتی ہے لیکن چھوٹی سن کر یہ مت سوچنا کہ یہ آپ کے کام کی بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ گاڑی پورے طریقے سے فور سیٹر گاڑی ہونے والی ہے مطلب اگر آپ کبھی چار لوگوں کا پریوار ہے تو آپ اس کے اندر بیٹھ کر کئی پر بھی آ جا سکتے ہو تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اسی گاڑی کے بارے میں جان لیتے ہیں لیکن اگر آپ بھی ایسی ہی گاڑیوں کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر دینا کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر اور کئی پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور آپ اس ویڈیو کو ابھی کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹ میں اپنے سہر کا نام بھی جرور بتانا دوستو یہ چھوٹی سی دکھنے والی گاڑی اتنی زیادہ سستی ہے کیسے گریب سے گریب انسان بھی بڑی آسانی سے خرید سکتا ہے اس گاڑی کو سب سے پہلے دو ہجار سولے میں رسیہ دیس کے اندر لونچ کیا گیا تھا وہاں پر دوستو یہ گاڑی سفلتہ پور وقت طریقے سے بہت سارے سالوں سے چلائی جا رہی ہے اس گاڑی کی سفلتہ کا انداج آپ اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ رسیہ کے اندر ہر سال اس گاڑی کی پندرہ ہجار یونٹ بیچی اور خرید دی جاتی ہے رسیہ دیس کے اندر اتنی بڑی سفلتہ پانے کے بعد کمپنی اس گاڑی کو بھارت کے اندر بھی لونچ کرنے کی پوری تیاری کر چکی ہے کیونکہ دوستو بھارت کے اندر ابھی ایسی کوئی بھی گاڑی نہیں ہے جو آپ کو دو یا تین لاکھ روپے سے کم قیمت میں دیکھنے کو مل جائے ایسے میں کوئی بھی گریب آدمی بھارت کے اندر آسانی سے گاڑی نہیں خرید سکتا لیکن اس گاڑی کے آ جانے کے بعد گریب سے گریب انسان بھی اس گاڑی کو بڑی آسانی سے خرید سکے گا دوستو یہ گاڑی بھارت کے اندر پورے طریقے سے الیکٹرک موڈل کے ساتھ لونچ ہوگی مطلب اس گاڑی کو خریدنے کے بعد آپ کی پیٹرول اور ڈیجل جیسے خرچوں سے بھی جان بچ جائے گی دوستو ایک بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کسی بھی لیکٹرک گاڑی میں سب سے زیادہ ایمپوٹینٹ ہوتی ہے اس کی ڈرائیونگ رینج مطلب کوئی بھی لیکٹرک گاڑی ایک بار چارجنگ کے بعد کتنی دوری تک چل سکتی ہے ایسے میں اگر اس گاڑی کی ڈرائیونگ رینج کے بارے میں بات کروں تو یہ گاڑی دوستو کلومیٹر سے لے کر دھائی سو کلومیٹر تک بڑی آسانی سے آ جا سکتی ہے اگر دوستو اس کے چارجنگ ٹائم کے بارے میں بات کرے تو اس گاڑی کو فل چارج ہونے میں دو سے تین گھنٹے تک کا سمیہ لگتا ہے وہی دوستو اگر اس کی ٹوپ سپیڈ کے بارے میں بات کرے تو یہ گاڑی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑنے میں سقسم ہوگی دوستو یہ چھوٹی سی دکھنے والی گاڑی بھارت کے اندر آپ کو دو ورزن کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی پہلا آپ اس گاڑی کا ٹو سیٹر ورزن خرید سکوگے اور دوسرا آپ اس گاڑی کا ٹو سیٹر ورزن بھی خرید سکوگے ویسے دوستو آپ مجھے کمنٹ میں یہ ضرور بتانا اگر آپ اس گاڑی کو خریدتے ہو تو آپ اس کا ٹو سیٹر ورزن خریدنا پسند کروگے یا اس کا ٹو سیٹر ورزن خریدنا پسند کروگے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے کچھ امپوٹنٹ فیچرز کے بارے میں اگر سب سے پہلے اس کے ایکسٹیر کے بارے میں بات کرے تو دوستو اس گاڑی کے اندر آپ کو نورمل ہیلوجن لائٹ دیکھنے کو ملے گی جی ہاں دوستو کمپنی نے اس گاڑی کے اندر کوئی بھی لیڈی لائٹ نہیں دی ہے اگر اس کے پیچھے چل کر بات کرے تو پیچھے کی طرف بھی آپ کو جو اس کی ٹیل لائٹ بھی لے گی وہ نورمل ہیلوجن بلپ کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گی دوستو ہو سکتا ہے یہ سبھی باتیں سننے میں آپ کو بہت زیادہ بوری لگ رہی ہو لیکن جب آپ اس کی قیمت کے بارے میں سنوں گے تو اس کے بعد تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریئر کے بارے میں جیسا کی دوستو میں نے آپ کو اس کے ایکسٹیریئر کے بارے میں بتایا ہے اسی طریقے سے اس گاڑی کا انٹیریئر بھی بہت سیمپل ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ہائی ٹیک لگزری فیچر بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ دوستو یہ گاڑی بھارت کی سب سے سستی گاڑی ہونے والی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو چھوٹا سا انفرٹینمنٹ سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور انالوگ انسٹرومنٹ کلشٹر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اسی کے ساتھ ہی دوستو گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے اس گاڑی کے اندر آپ کو اے سی اینڈ ہیٹر بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں یہ گاڑی بھارت کے اندر کب تک آئے گی اور آپ اسے کتنے روپے میں خرید سکو گے دوستو اگر سب سے پہلے اس کی لونچ ڈیٹ کے بارے میں بات کرے تو یہ گاڑی بھارت کے اندر ستمبر دو ہزار پچیس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی اگر اس کی قیمت کے بارے میں بھی بات کرے تو ایسا پتا چلا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو ایک لاکھ روپے سے کم قیمت میں دیکھنے کو مل جائے گی مطلب یہ گاڑی ایکسوروم پرائز پر آپ کو ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی کیا آپ اسے خریدنا پسند کروگے مجھے کمینٹ میں اپنی رائے جرور بتا کر جانا اور آپ ویڈیو کو ابھی کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے کمینٹ میں یہ بھی جرور بتانا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتا ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ